نمشکار کسان بھائیو رام رام دوستو جو آج کا ویڈیو ہے 605 ہے دوستو الٹرا ون ٹریکٹر اور آٹھ فیٹ روٹا ویٹر پہ دوستو اس کی پرفارمنس بھی دکھائیں گے اور ایک اس چیز کے لیے سپیشل کمپنی نے یہ ٹریکٹر بنایا دوستو تین موڈل آتے ہیں اور اگر آپ تین نو موڈل کا ڈیفرنس دیکھنا چاہتے ہیں کیا کیا فرق ہے دوستو تین نو موڈلس کی جو ہے ایک ہی جگہ کھڑا کر کے ویڈیو بنا دوں وہ بھی آپ لوگ کمنٹ میں بتا دینا تو بھائیو آج اس کا کمپلیٹ ریویو اور آٹھ فیٹ روٹا ویٹر پہ آپ کو پرفارمنس دکھائیں گے تو بھائیو اگر بات کریں ٹریکٹر کی تو جو یہ وڑا موڈل ہے دوستو بیس موڈل ٹریکٹر ہے یہ دوستو سبھی چیزوں کے اوپر بات کریں گے نون اڈجسٹیبل فرنٹ ہے دوستو ڈیوو لیکٹنگ پاور سٹیرنگ ہے اور پیچھلے ٹر 1628 کے ہیں دوستو باقی سارے بھائی اس ٹریکٹر کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور بھائیو تین ہزار چاوون سی سی کا جو ہے اس کا انجن ہے جی ستاون ہورس پاور میں یہ انجن آ جاتا ہے کوئی کیٹیگری نہیں دوستو پیور ستاون ایچ پی ہے اس کی آر سی کے اوپر اور بھائیو ڈرائی ٹائپ ایر کلینر ہے دوستو تو بھائیو اس ویڈ ٹریکٹر کو جو مہندرہ نے ڈیزائن کر رہا ہے دوستو سپیشلی کمرشیل کاموں کے لیے اور روف اینڈ ٹف یوج کے لیے استعمال دوستو اس کی جو ڈبل اپ کری ہے اس طریقے سے اس کی جو ٹیسٹنگ بغیرہ کری ہے جن کے بھائیو ڈرائیور بغیرہ ٹریکٹر چلاتے ہیں اور جو کسان کا کام ہوتا ہے دوستو اتنا روف اینڈ ٹف نہیں ہوتا جیسے کی سب سے زیادہ جو ٹیکٹر میں ٹف کام ہوتا ہے جی وہ ہوتا ہے جی آپ کا ہولیج کا ہولیج مطلب تین سو چار سو کنٹل بھرنا بجن اور بھائیو جو ٹیکٹر کرتے ہیں جو میرے بھائی تو بھائیو اس کی جو ویلڈ کوالٹی ہے جنہی کی جو بندتا رہے اس کو بہت ہی زیادہ مجبوتتی کے ساتھ رکھا گیا ہے میں آپ کو پورا پورا ٹیکٹر دکھاتا ہوں جی تو بھائیو جتنا یہ ٹیکٹر دیکھنے میں ہے بھی ہے دوستو اس کی پرفارمنس بھی اتنی ہی ہے بھی ہے مطلب کی کہنے کی بات کریں تو دوستو زیادہ کوئی مینٹیننس نہیں ہے ٹیکٹر میں بھائیو سبھی ٹیکٹروں کی اپنی اپنی کوالٹی ہوتی ہے اور یہ سینٹر گیر بڑا ٹیکٹر ہے جی تو بھائیو پچھلے حصے کی بات کریں تو بہت ہی مجبوتی سے دوستو یہ دیکھو لنک کے وغیرہ ایک تو لمبی ہیں دوستو عام ٹیکٹر سے اور ان کی موٹائی جو ہے اتنی موٹی ہیں یہ تو بھائیو یہ جو ٹیکٹر ہے بھائی کرائے کے کام کے لیے ڈیزائن کر رکھا ہے دوستو جا پھر آپ کا کافی زیادہ بڑا کام ہو جا زیادہ بڑی کھیتتی ہوئے تو وہ بہرے بھائی ٹیکٹر کے بارے میں سوچیں جا دوستو آپ کے ہاں ڈرائیور وغیرہ ٹیکٹر چلاتا ہے کیونکہ راو فینٹ آف ٹیکٹر ہے تو بھائیو آج آٹھ فٹ کا چلینجر موڈ را کی برینڈ نیو روٹ آبیٹر ہے بھائیو تو بھائیو جو ہائی لو والے ٹیکٹر ہوتے ہیں وہ دو ہی گیرز میں چل سکتے ہیں دوستو پہلے کے لو میں اور دوسرے کے لو میں دونوں گیرز میں ہم آپ اس کی پوری دونوں لیور ڈاؤن کر کے پر فورمس دکھائیں گے تو بھائیو بہت سارے بھائی سوال کرتے ہیں کہ بھائی بمپر دوستو ہمارے ہاں یوپی میں یہی بمپر چلتا ہے کیونکہ گنے کا کام ہے اور وہاں پہ جو ہے کسی ٹرولی کو دھکا بھی لگانا پڑ جاتا ہے جب کوئی بھی کنڈیشن ہو جاتی ہے تو دوستو شو کو بچانے کے لیے بمپر بڑا ہی کامیاب ہے ہمارے ہاں پر تو بھائی ہمارے ہاں سارے ٹیکٹروں میں ایسے ہی بھی بمپر ہی ملیں گے اور دوستو اس کی جو ہنڈی ہے وہ بہت بڑی ہے ڈیزائن ہے بہت مجبوطی کے ساتھ میں اس میں بمپر فٹ ہوتا ہے اور بھائیو تینوں ہی موڈلوں میں جو فرنٹ ہے ہنڈی بول دیتے ہیں دوستو پنجابی دلچ چلہ بول دیتے ہیں تینوں میں دوستو فرق ہے اور اگر بھائیو آپ کو تینوں ہی موڈلز میں فرق دیکھنا ہے کیا کیا فرق ہے دوستو برابر میں کھڑے کر کے ٹیکٹر تینوں ہی ویڈیو بنا دوں گا آپ لوگ کمینٹ میں بتا دینا تو بھائیو واہن کی اگر بات کریں بڑھیا دوستو ڈہر بول دیتے ہیں ڈاکر بول دیتے ہیں ڈاکر بول دیتے ہیں ڈاکر جمین ہے دوستو بینا جوتی جمین بھی ہے پرلی سائیڈا اور یہاں پہ ہم نے اس سے جوت کے بھی دیکھا ہے تو بھائیو جہاں پہ جوتی ہوتی ہے وہاں پہ کافی جو ہے بڑھیا لوڈ پڑتا ہے ٹیکٹر پہ تو بھائیو پورا لوڈ دے کے دیکھیں گے تو بھائیو آر پی ایم ہے جو دو جار پر سیٹ کر لیں گے ہیں نا پھرے اور پہنے کی لوگوں میں چلائیں گے دوستو پہنے بھائیو لیور بغیرہ نا سب کچھ آر پی ایم پروسٹ سب کچھ تینسیٹی خاص طرح ہوا آپ کو تو بھائیو جو یہ ڈوڑا سترہ کی گراری ہوتی ہے اس کو سترہ کھارا کی تو بھائیو یہ جو سترہ کھارا کی گراری ہے تو اس کو دو سو چھے چکر بن جاتے ہیں اور اس سے یہ تو جھٹا ہوا بہار ہے تو بھائی اس سے کافی دنیا ہے یہ دیکھو بھائیو پورا درسل میں اوزر گیا ہے اب بھائیو پورے جھٹے ہوئے میں جہاں پہ پورا لوڈ آ رہا ہے دیکٹر کا یہاں پہ روٹا ویٹر کہہ رائی ہے اور بھائیو جتنے گراری مطلب آر پی ایم زیادہ ہوں گے روٹا ویٹر کے اتنا روٹا ویٹر کہہ رائی بھی بڑھیا لیتا ہے بھائیو اس بات پورے جھٹے ہوئے میں دیکھ کر کے دیکھیں گے کتنے آر پی ایم کا ڈراؤ پا رہا ہے اور پی ایم زیادہ اور پی ایم زیادہ جو بھائی ایم تو بھائیو تو بھائیو تو بھائیو تو بھائیو تنکر سو ربی ایم کا ڈرو پہ جا رہا ہے چودہ نوڈ دیکھے نوڈ دیکھنے اس کا تکر کو سو سو ربی ایم تو کونڈ تر کو تکر کیا آٹ سو دیکھنے میں بیٹوں کا کونڈ دیکھنے آرہا ہے نوڈ دیکھنے کیا تو اب کی بار بھائیو دوسرا لو لگوائیں گے دوسرا لو لگوائیں گے بھائیو دوسرے کے لو میں ڈیکھتے ہیں تو دوستو ہائی لو میڈیم کے اندر ایک یہ تریش ہم نہیں مکم ہوں گا میں اسے سوری ہائی لو کے اندر کہ دوسرے لو میں ٹکر بہت زیادہ تیر ہو جاتا ہے دوستو جو قرائے کا کام کرتے ہیں ان کے لیے تو صحیح ہے اور اس کے دوسرے کے لو میں دوستو سوڑا سترہ کی ہی گراری چلے گی اگر سوڑا انیس کی چلا مہیں گے تو بھائیو بہان نہیں بن پانے کا تو بھائیو دوسرے لو میں بھی ایک ہی جگہ روٹا ویٹر نکال کے دیکھیں گے دوستو بھائیو روٹا ویٹر پڑھیا لگ رہا ہے بھائیو روٹا ویٹر پڑھیا لگ رہا ہے پہلا لگا تو بھائیو دوسرے کے لو میں چال بہت زیادہ ہے اس طریقے میں تو بھائیو روٹا ویٹر پڑھیا لگ روٹا ویٹر پڑھیا لگ روٹا ویٹر پڑھیا لگ رہا ہے تو اس کے لیے کچھ بڑی بات نہیں دو تو بچپن اج پی چھے اپر گیا ہے آپ نے دوسرے میں بھائیو روٹا ویٹر پڑھیا لگ روٹا ویٹر پڑھیا لگ رہا ہے اور بھائیو جو ہے اس کے تین موڈل آتے ہیں تینوں موڈلوں کی کیا وشیشتہ ہے کوئی بھی بھائی اگر ویڈیو چاہتا ہوں تو کمنٹ میں بتا دینا جی جنہوں ہی موڈل برابر کھڑے کر کے ویڈیو بنا دیں گے اور بھائیو کسی بھی کمپنی کے کسی بھی ٹیکٹر کی موڈل کی آپ کو پرفورمنس جسے انپلیمنٹ پر دیکھنی ہو آپ لوگ جو ہے بھائیو کمنٹ میں بتا سکتے ہیں تو دوستو جلدی سے جلدی سے بنانے کی کوشش کریں گے اگر آپ اپنی گی پرفورمنس دیکھو جی تو بھائیو یہ ٹیکٹر کے سپیشل ڈی جائن ہے دوستو کی رائے بھاڑے کے لیے جاج ان کا زیادہ بڑا کام ہے اور ترائیبر بغیرہ ٹیکٹر کو چلاتے ہیں اور ہر ٹیکٹر کی اپنی اپنی جو ہے بھائیو خاصیت ہوتی ہے تو بھائیو خاصیت ہوتی ہے تو بھائیو خاصیت ہوتی ہے